بستال موڑ ہے جو بستال موڑ سے یہاں پر اس طرف ٹرن کریں گے تو یہ سامنے سنگریلا پارک اینڈ ہوتل ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے آپ کا عیدہ مجید لاتداد رودو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے حساب پر جیز جیز دوستو آج ہم آپ کو راولپنڈی اسلامباد سے صرف یعنی کہ اسلامباد کشمیر چوک سے تینتیس کلومیٹر اور چھتیس منٹ کا فاصلہ اور اسی طرح آگے ٹول پلازے سے تقیبا پندرہ کلومیٹر اور چودہ منٹ کی ڈرائیو پر بستال موڑ کے پاس ایک خوبصورت فیملی پارک کا وزر کرا آ رہے ہیں جی ہاں شنگریلا پارک جس کا بہت کم اپنے نام سنا ہوگا لیکن اس میں کیا کیا حضوریات ہیں انشاءاللہ آج آپ کو پورا وزر کرائیں گے آپ شاعر بھی ہے کھانے پکانے کی بڑی زبردست جگہ ہے پکنک پوائنٹ ہے سلکرہ پوائنٹ ہے یہاں ریسٹران موجود ہے یا اپنا کھانا پینا کریں اور سب سے بڑھ کر سیف کیمپنگ اور اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلے ہفتے آ کر اپنی فیملی کے ساتھ یہاں آوں گا اپنے بلٹے کو ساتھ یہاں کیمپنگ بھی کروں گا اور وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ ساری چیزیں آج آپ کی اس ویڈیو میں ہوں گی لیکن اس سے پہلے دو چیزوں کے بعد آ کرنا ایک تو ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور دوسرا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور برائی مربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن آنکار لے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے اور پھر آپ انہی ویڈیوز کی روشنی میں اپنا ٹور پلان کرتے رہیں تبھی چلتے ہیں آپ کو اس درہ کا وزٹ کراتے ہیں کہ یہاں پر کیا کچھ ہے اور کیا سین ہے یہاں پر چلیے چلتے ہیں دوستو ادھر سنگریلا وارٹر پارک میں میں آ گیا ہوں اور یہ ٹور پلازے تو کنے کلومیٹر ہے سر پندرہ یہ ٹور پلازا سے جو ایکسپریس ویک ہے اس سے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے پندرہ کلومیٹر ہے فلگران ٹور پلازے سے اور اس کی خوبصورتی کتنی ہے یہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے بس یہ ہے کہ دیکھ رہے ہیں اگر میں اتر کے جا سکتا ہوں تو آر بندہ جا سکتا ہے تو وزن میں نے تھوڑا کم کر لی ہے انشاءاللہ واپسی پہ پھر بیٹھتے بٹھاتے آئیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ خوبصورتی دیکھیں یہ ہم نیچے ابشار کی طرف جائیں گے اور یہاں پر بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر آپ بیٹھ کے کھانا پکا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پر کیا سہین ہے کوئی انٹریش انٹری فیس بھی ہے یا کیا چیز ہے گاڑیوں کی پارکنگ کی کیسی جگہ ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ساتھ کریں یہاں پر یہ بڑا زبردہ سا ایک چھوٹا سا نیرالا پول بھی بنایا ہے یہ پول میرا وزن برداش کر رہے گا اپنے پول بھی بڑا زبردہ سا اپنے پرو بھی بڑا زبردہ سا جی دوستو یہ پول کرس کیا ہے ہم نے اور پل کراس کرنے کے بعد ابھی ہم وہ نیچے افشار کے پاس جائیں گے اور اگر افشار کے پاس کیا سہین ہوتا ہے وہ آپ کو نیچے جا کے دکھاتے ہیں لیکن جو چیز مجھے ابھی تک کی اس سارے اسے میں جو پسند آئی ہے وہ اس چیز کی ہم ساتھ رہے جب یہ میری باجی سن رہے ہوں گے میں ساتھ کچھ کلپ بھی آپ کو دکھا رہوں گا کہ یہاں پر جو جو میرے اپنی ذاتی پسند کے کہ یہاں کا جو پہاڑ ہے جہاں کی جسے سٹون یا پتھر کہیں گے یہ پتھر بڑا نیاب سا ہے یہ پربرا پتھر نہیں ہے بڑا سالٹ پتھر ہے اور یہ بڑا تاریخی قسم کے اس کے اندر گرینز بنی ہوئی ہیں اور کسی دور میں یہاں پر جو ابشار بیعتی تھی یا جو پانی کا جو سٹچر تھا یہ اس کی وجہ سے گرینز بنی ہوئی ہیں اور اس میں آپ پتہ نہیں میں ان سے پوچھوں گا کہ اس میں پانی کا بات ہے کہ اگر آتا ہے نہیں آتا تو کیوں نہیں آتا ہے لیکن کسی دور میں اس کے جو جو اس کا نظر مجھے آ رہا ہے وہ اس میں پانی گزرتا رہے لیکن ابھی فیلم اگر جو موجود ہے چیز وہ بھی دکھائیں گے اور یہاں پر انشاءاللہ آج میں آپ سے پرامس کر کے جا رہا ہوں کہ آئندہ کسی ویک میں میں دیکھوں گا جس وقت بھی ہوا تو ہم آئیں گے اور نیچے اتر کیمپنگ بھی کریں گے اور کیونکہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے کہ سیف سائٹ پر کیمپنگ مری میں کہاں کی جا سکتی ہے تو اس کے بارے میں میری ویڈیو پر انظار کیجئے گا انشاءاللہ بھو جل کریں گے تو ابھی آئیں گی در چلتے ہیں نیچے کی دارے اور آج چل کے آپ کو اپنا پر لکھے جاتے ہیں یہاں پر دوستو ایک چیز کا خیار رکھیں گے اگر آپ کے ساتھ بچے ہیں فیملی ہے تو ان کو اپنی نگرانی میں یہاں پر سیڑیوں سے اتاریں کیونکہ بچے ہیں کہیں سے بھی سلپ ہو سکتے ہیں لہٰذا احتیاط کا دامن بلکل آت سے نہ جانے دیں اور بچوں کو ساتھ لے کر احتیاط کے ساتھ اتاریں نیچے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی اتنا زیادہ پانی نہیں ہے کیونکہ دینجلس ہو بلکل لائٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں بلکل کم تیہ والا پانی ہے زیادہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نیچے اب بلکل افشار کے پاس پہنچ چکے ہیں تو ابھی نزدیک جہاں کر آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس قسم کا پانی ہے اور یہاں پر آگے آج مئی کی تاریخ ہو گی ہے جی تیرہ اور تیرہ مئی سے لے کے آگے پچیس مئی تک آگے گرمی پڑھنی ہے پنڈی اسلامباد میں اور اگر کسی کو زیادہ گرمی لگے مئی طرح تو یہاں آکے نیچے آپ بہترین طریقے سے آئیں یہاں پر نہ ہیں اور نہ آنے کے بعد فریش آپ ہو کے تھنڈا کا مزا لینے کے لیے پھر میں اوپر لے کے جاؤں گا اور رات کسی نے گزارنی اگر ہوئی تو لویس قسم کے بڑے وی ای پی قسم کے یہاں پر رونز بہن آگے چل کے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی چلتے ہیں لیچے آپ شوار کرتے ہیں جی دوستو ادھر اب شوار کے بہتر پاس پہنچ چکے ہیں اور میرے پاس یہ صاف سکرہ بڑا شفاف قسم کا پانی موجود ہے اور میرے ساتھ یہاں پر عمران بھائی بھی موجود ہیں ان سے بعد ابھی دب شب لگائی جائے گی لیکن یہاں پر یہ فیدہ اٹھاتے ہیں یہ اب شوار کہاں سے آ رہی ہے یہ اب شاہر لادنس کالج جوڑ کے آ رہی ہے مری کے اندر سے پہاڑوں کے اندر سے کشویں نکر رہی ہیں اور یہاں لوگ آتے ہیں صاف شفاف پانی سے موجود ہیں اچھا دی مزر کی بات یہ ہے کہ یہ چشموں کا پانی ہے یہ کوئی اس طرح دریار نہیں ہے نالا نہیں ہے گندگی نہیں ہے ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب جہاں پر لوگ آ جاتے ہیں اس کے بعد ان سے آگ جوڑ کے میں اپیل کروں گا یہاں گندگی مدھ پھلائیں یہ بڑا سا شفاف پانی ہے اس کو صاف رہنے دیں اس سے آپ کو بھی پیدا ہوگا آنے والے لوگوں کو بھی پیدا ہوگا جی دوستو ہے نامیزنگ جگہ انتہائی خوبصورت جگہ صاف شفاف پانی اور ٹھڑڑا یخ پانی یہ بھی میں کہنے تھا جنہوں کہ صاف شفاف اور ٹھڑڑا پانی ہے لیکن یہاں پر جو لوگ آئیں تو تھوڑا سا کچھ ایک ہی جگہ ہے یہ جیدھر یہ بچے چلانگیں مارے ان کو تو تیرنا آتا ہے لیکن جن لوگوں کو تیرنا نہیں ہے جنہوں ہی آتا وہ یہاں چلانگیں مارنے سے گریز کریں اس سے آگے پانی بہت یعنی کہ اس کی کم سٹرنٹ ہے وہاں بیٹھ سکتے ہیں آپ نہ آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں لیکن ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے اور خصوصا جو چھوٹے بچے ہیں جن کو آپ فیملی کے ساتھ دیکھے آئے ہیں تو ایسے جگہ پر آپ جن سے وہ پوری طرح کیر کریں احتیاط کریں اور یہ پتھر ایسے ہیں کہ ان پر پانی لگتا ہے تو سلپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے س تو ان چیزوں کے لیے آپ نے انتہائی احتیاط کرنی ہے یہ ہمارا کام ہے آپ کو سنگانا اور آپ کا کام ہے اس پر عمل کرنا آگے چلتے ہیں آپ کو نظارے دکھاتے ہیں کیسے ہیں یہاں کے جی دوستو ہم نے ایک اس کا پہلو اب تک آپ کو دکھا چکے ہیں یوڈیو لمبی ضرور ہے لیکن میں اس کو کوئی ایسی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا جو کہ آپ کو نہ دکھائی ہو یہ سا ہم نے دیکھے یہ ساتھ پانی بہر ہے یہاں پر آپ کا اپنا کھانا پینا بھی کر سکتے ہیں ایک سیجیشن میں نے ان کو دیئے کہ پرمنٹلی یہاں پر چولے بنا دیے جائیں اور باربی کیو کی انگیریہ بنا دی جائیں تاکہ جو لوگ آئے تو اس خوبصور جگہ پر باربی کیو بھی کر سک اور اپنا کھانا بھی نہ بھی کر سکیں ساتھ اس کے اگلی سٹیپ میں اب ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں اب شار تو ہوگی یہ خوبصورت ویو بھی ہو گیا اور یہ امیزنگ ویو ہے یہ نارملی میں آپ کو پوری کرنٹی سے کہہ سکتا ہوں پورے مری میں آپ کو کہیں یہ ویو نظر نہیں آئے گا اور مری اتنے دور جانے کی بجائے آپ گرمیوں میں یہاں پر آ سکتے ہیں لیکن اس چیز کا خیار رکھیں کہ یہاں پر انٹری ٹکٹ بھی ہے اس کے بارے میں آگیا ہم حکم بتائیں گے فیڈ نا کے حساب سے بھی انٹری ٹکٹ لیا جاتا ہے اور کاری کی پارکنگ کی فیس بھی لی جاتی ہے فیملی کے ساتھ آئیں تو یہاں جائے کریں یہاں پر صرف فیملیز کو لاؤڈ ہے انڈویجلز کو لاؤڈ نہیں ہے فیملیز کو لاؤڈ ہے یہ سپارٹ بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ کیمپنگ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے جھولے لگے ہیں بچوں کے لیے اور بچے انجوائے بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو میری طرح کے بلوکھڑ ہوتے ہیں اگر یہاں پر آ جائیں تو ب بھی کرائے پہ دستیاب ہے چڑی چکا بھی فٹبال بھی اور اسی طرح آپ کو تیر اندازی بھی ہم کر کے خود بھی دکھائیں گے تیر اندازی بھی آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یعنی کہ پورا فل محول موجود ہے یہاں پر کہ آپ یہاں پر آ کر اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں ذرا دیکھیں کہ ہم نے کیسے یہاں پر تیر اندازی کی تیر کمان اور تیر اندازی میں کرنے لگاؤں تیر سیدھا نہیں لگے گا مجھے پتا ہے کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں سیدھ دیکھا لگتا ہے کہ نہیں پر میں نے پھر اختلاف کیا اندازیہ کے ساتھ میں نے کہا یہاں پر آپ فکس چولے بنا دیں تاکہ جگہ جگہ لوگ پھر گندگی نہیں پھلائیں آپ بھی جب جائیں تو پلیز اپنے ساتھ ریپنگ بیکز لے کے جائیں وہاں پر جتنا بھی آپ کا کچھرہ آسمنٹ ڈالیں اور پھر واپس لے کے جائیں صفائی سترہی لازمی رکھے کیونکہ آپ یہ گندگی ڈالنے پر آپ کو فائن بھی کر سکتے ہیں یہاں کا ریسٹورنٹ ہے انہوں نے ہمیں بہترین قسم کی جناب چکن ریکلائی صلاحات وغیرہ سارا کچھ آپ پروٹوکول دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی زبر داستہ اور کھانا مجھے واقعی پسند آیا میں نو ڈاؤٹریس میں کوئی آپ کو نہیں کہہ رہا کھانا بڑا اچھا تھا ان کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آپ انٹری فیز پر پرسنٹ ڈیٹھ سو ہے لیکن میں نے ابھی انتظامیہ سے نہیں پوچھا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرکنگ فیز بھی ہے اور وہ کتنی ہیں میں نے خیال ہے یہ مجھے اب آئیڈیا نہیں میں پوچھ دکھاتے ہیں اور اس کا ہمیں سکرین شارٹ لے کر میرا ویٹس اپ نمبر آگے موجود ہے مجھے بیٹھتے ہیں تو ہم آپ کی فیملی کے تین بندوں کی انٹری جنسی ہے وہ فری کرا کے دے سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ جائیں فری انٹری کریں اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ تین بندوں یعنی کہ کم از کم بیس بندوں کو ہماری ویڈیو مکمل دکھانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب یعنی کہ شیئر بھی کرنی ہے کم از کم آٹھ سے دس گروپوں میں یہ لینکیں شیئر بھی کرنا ہے ابھی چلتے ہیں آپ کو یہاں کی کلاسیکل قسم کی فائیو سٹار اکومنڈیشن روم دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے اپنے زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا چلے ذرا آپ کو وہ سین دکھاتے ہیں جی دوستو سنگریلا واتر پارک اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہی نام ہے اس جگہ کا اور یہاں پر میں بیٹھا ہوں اور یہ میری بیک سائٹ پر ایک بڑی یونیک سی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی کیرون ٹیپ کی چیز بنی ہوئی تھی اس کو یہاں پر پیسٹ کیا گیا اس کے اندر کا میں وزٹ کراؤں گا اور آپ ایران رہ جائیں گے کہ یہ فائیو سٹار اوٹل کی اندر اکومنڈیشن ہے اور یہاں پر اس طرح کے مزید چار کمرے اور بھی موجود ہیں ایک سویٹ روم ہے ایک ماسٹر بیٹ ہے اور پھر ایک سنگل روم ہے اور کھرائے بھی انتائی مناسب ہیں یہاں پر سپیشلی جو لوگ آتے ہیں انیورسری منانے کے لیے یا پھر انیمون منانے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے بڑی سپیشل پیکجز ہیں اگر آپ نے بوکنگ کرانی ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آگے ہم نمبر بھی دیں گے آپ نیچسکرین پہ آ رہا ہوگا آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آن لین بوکنگ بھی کریں ہم آپ کو اندر سے ویو کراتے ہیں کہ یہ روم کیسے پلاس باقی دوسرے روم کیسے بنے ہوئے ہیں اور پھر آپ کو یہاں سے ہم الویدہ کہیں گے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اگر ہم نران سے جلدی واپس آگے یا ان بیٹوین مجھے چکر لگا میرا تو ہم ضرور یہاں پہ دوبارہ آئیں گے اور رات کو کیمپنگ بھی کریں گے ہم کے اندر چلتے ہیں کھولا یار اس کو ذرا یہ دیکھیں ایک دفعہ پہلی لک میں آپ کو جیسی اندر جائے نا مناہا ہل کر رہا جاتا ہے کہ یہ ہے کیا جیسی آپ انٹر ہوتے ہیں اس کی رائے سائیڈ پہ واش روم بنا ہوئے اس کے ساتھ یہ اوپر الی ڈی لگی ہوئی ہے ساتھ اس کے ششہ لگا ہوئے آگے دیکھیں گے تو اوون ہے پورا چھوٹا سا کچن بنا ہوئے پراپر طریقے سے یہ آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر واشنگ مشین ہے جی آٹومیٹک یہ دیکھیں یہاں پر آپ کپڑے دو سکتے ہیں ایسی سٹنگ آپ نے وی وی آئی پی کہیں نہیں دیکھی ہوگی یہ آپ کے گلاس ویرہ پڑے ہوئے ہیں تمام برتن موجود ہیں یہاں پہ یہ اس کی چھوٹی فریج ہے یہ دیکھیں نیچے یہ فریج پڑی ہوئی ہے اور اس کا اوپر یہ کیبن بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ پر واہ امیزنگ امیزنگ یہاں پر آ کر آپ کو بالکل ایک فائی سٹار موڈ جن سب نظر آتا ہے نیچے ٹائلے لگی ہوئی ہیں سوری وڈن فلور ہے یہ بڑا ہی زبرداز یہ سٹنگ بنی ہوئی ہے اور یہاں سے آپ ویو کرتے ہیں کیا مزے کا ویو ہے جی یہ اندر سے ویو ہے اور یہ کسی کپل کے لیے زبرداز یہ سامنے ایک ایک ایکسٹرا بیڈ بنا ہوا ہے اسی ایسے سینری ہے اس کو کھولیں گے تو یہ سامنے بیڈ بین جائے گا چھوٹا بچہ وہاں پر لیٹ سکتا ہے نیچے بھی ایک میٹرز دیں یعنی کہ ایک چھوٹی فیملی بھی آ سکتی ہے یہاں پر یہ دیکھیں اوپر پنکھا لگا ہوا ہے اس کی سیلنگ ہے زبرداز اور اگر ہم یہاں پر واش روم دیکھیں یہ دیکھیں جی واہ 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 زبرداز نیٹ اینڈ کلین واش روم بنا ہوئے شاور ہے اور چھوٹا سا بیسن ہے یہاں پر انگلیش سیٹ لگی ہوئی ہے اور یہاں پر آپ کو بہترین ہر قسم کی سروس دستیاب ہے یہ آپ یہاں پر دو سوفے لگے ہیں سیٹنگ بیٹھنے کی بھی بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک سیڈی بنی ہوئی ہے اوپر جا کے دیکھتے ہیں کیا بنا ہوئے کیا بات ہے جی مزئی آگئے اور یہاں پر بیٹھ کے اگر آپ شام کی چائے پیئے تو میں کہا تم مزئی اگر ہم نے نیچے چائے پیئے مجھے پتا ہوتا تو یہاں بیٹھ کے ہم چائے پیتے ہیں کتنا زبردازتہ ہے کھانا کھائیں چائے پیئے اور یہاں سے جو ویو ہے آپ بیک کراؤنڈ سے دیکھ سکتے ہیں امیزنگ ویو ہے امیزنگ ویو ہے ابھی چلتے ہیں ان کے سامنے وہ روم ہے میں دکھائیں درہا سامنے ان کے یہ والی روم ہے سامنے اس میں سٹارٹنگ میں ایک ماسٹر بیٹ ہے اور اس کے ساتھ درمیان میں سویٹ روم ہے دو روم جڑے اور پھر اینڈ پر بھی ایک بیٹ ہے چلیں آئے میں دکھاتے ہیں آپ کو آئے چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو روم رہے ہیں اور اس وقت شام ہے میں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ ہے اور بڑا خوبصورت منظر ہے اس وقت پنڈی میں اچھا خاصا آئی ٹمپریچر آئی ہے لیکن جب میں یہاں ہوں تو ٹمپریچر بھی ہمیں کام ملے اور پھر اوپر یہ روم دیکھیں واہ ہی واہ آئی دی یہ ان کا ماسٹر بیٹ روم ہے اور اس کے اندر جب آپ اندر آتے ہیں سیلنگ ہے آپ دیکھ لیں یہ ایک ڈیبل بیٹ تین سائنس کا پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ اپنا کی کہہ دے نہیں نسر آسنگار میز ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے اندر جو یہ واش روم ہے اور یہاں پر انین ٹائلٹ لگی ہوئی ہے اور میں اگر لائٹیں آن کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین سٹ اپ موجود ہے یہ ان کا اگلا روم ہے سب سے بڑی بات ہے کہ دھوپ لگتی ہے تو اندر جراسیم کا نام و نشان بھی نہیں ہے یہ تو ماسٹر سے بھی ماسٹر ٹائپ کا بیٹ روم ہے اس طرح لیٹیں تو مرضی اس طرح لیٹیں تو مرضی انہی کے تین سے چار بچے بھی یہاں پر سو سکتے ہیں اور یہ ماسٹر بیٹ روم ہے پنکھے بھی اس میں لگے ہوئے ادھر چلے جائیں تو یہ ادھر دیکھیں یہ پوری فیملی کے لیے ایک بڑا ہی اچھا سیٹ اپ موجود ہے اور ان دونوں کمروں کے ساتھ یہ ساتھ پھر ان کے واش روم موجود ہے اس میں یہ انگلش ٹائلٹ لگی ہوئی ہے ساتھ ستھرا نیٹ انڈ کلین سیٹ اپ یہ بھی موجود ہے ایک روم ہے اس میں یہ دیکھ لیں یہ تقریباً دس بارہ کا روم ہے اور یہاں پر ایک ڈبل بیڈ لگا ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا کچن بنا ہوئے یہ بھی نیٹ انڈ کلین ہے ساتھ ستھرا سیٹ اپ ہے یعنی کہ یہاں پر رہ کر آپ کو سب سے بڑی بات یہ کے ویو یہ سامنے دیکھیں یہاں پر آپ رات کو بھی منظر بڑے دیدنی ہے اور ویسے بھی اس وقت شام ہو رہی ہے میرا خیال ہے یہاں سے آپ کو اس طرح ویو نظر نہیں آئے گا کیونکہ دھوپ ہے اس طرف کوشش کروں گا یہ سامنے آپ کی گاڑیاں پارک ہو رہی ہیں اور ایزی ٹو ایکسیس ہے اور یہاں پر آ کر آپ قیام بھی کر سکتے ہیں یہ چشمے کا سا ستھرا پانی آ رہا ہے اور یہاں آ کر آپ نے چشمے کا پانی لازمی پینے ہیں یہ اوپر چشمے سے پائپ لے کے آئے میں ابھی ہم آپ کو یہاں پر جو ہوتل بنا ہوئے اس کا تھوڑا سا ریویو کراتے ہیں دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کچھ یہاں پر آپ کو سولت دیتے ہیں کیا آپ کھاتے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہ آنڈی تو بھی خالی ہے جی اسلام علیکم جی کیا آلے ٹھیک ہے آپ خرید سے ہیں سر کیا کچھ یہاں پر آپ دیتے ہیں سرورسز کیا کچھ کون سا آپ کے منیو ہے کیا ہے یہاں پہلے بات یہ ہے کہ بنیانی آم نے شروع کیا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ یہاں پر جو بھی ہمارے مہمان آئیں گے ہم کسٹو کو نہیں کہتے ہیں ہم مہمان کہتے ہیں اور ان کو یہاں پر ان کی چوئیس کے مطابق کھانا ملے گا اس میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ایجین جتنے بھی فوڈ ہے آرڈر پر ملیں گے چائنیز ملیں گے اس کے بعد سپیشل اربین ڈش ملے گی اربین مطلب پورا سٹ اپ اربین کا ٹھیک ہے باربی کیو گر اب یہ آپ کے پاس باربی کیو الحمدللہ ہمارے پاس ار قسم کا موجود ہے ٹھیک ہے ہم لائیو بھی دیتے ہیں آرڈر پر بھی دیتے ہیں لائیو کا مطلب یہ ہے کہ سامنے آپ کے سامنے کوکنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے کوکنگ ہو رہی ہے آپ کی چوئیس کمتابق اگر کوئی آپ کے پاس سے لے آتا ہے کہ ہم اپنا چکل لے آتی ہیں تو اس کو مرینیٹ کر کے بنا دیں وہ بھی کر دیں گے بھرکر بنا کے دیں گے مہمانوں کی چوئیس جو ہے وہ ہمارے لئے چلے جی یہاں پر آپ یہ کر سکتے ہیں بڑی زبردست چاہے بھی میں نے خود پی ہے چاہے بڑی زبردست اچھی ہے بوفے سسٹم بھی یہاں پر اویلیبل ہے بوفے پڑھاؤ مجھے نظر آ رہا ہے بورا سٹ اپ کلیر نہیں ہے ابھی نیا نیا سٹ اپ ہے یہ ابھی بنا رہے ہیں یہ انڈیٹی بھی بلکل نہیں ہے میں رکھال ہے ابھی تک اس کو استعمال نہیں کیا انہوں نے کیونکہ اس کی کنڈیشن نظر آ رہی ہے بہر کاف یہاں پر آگے یہ کینٹین ہے اور یہ منیو ہے لیکن یہ منیو جو ان سے اب یہ دور ہے اس کی اوپر پرائزز نہیں لکھی ہوئی ہیں ابھی لکھنی ہیں انہوں نے لیکن اچھی بات ہے مرگی سستی مرگی سستی ہو رہی ہے تو پھر پرائز کم کر کے انہوں نے لگا رہی ہے ہاں ایک بات اور بھی سر آپ کو بتاتا ہے یہ جو پرائز ہے تو انشاءاللہ یہ مری کے اندر جتنے میں یہ بیجنس مہنت ہے ان سے آپ کو یہاں بہت ڈیپرنڈ ملے گا چلیں جی ایک ہمارے بزرگ ہیں بہت شکریہ سر انہوں نے بتا دیا ہمیں کہ یہاں پر جو آپ کو ریٹ ملیں گے وہ مری سے کم ملیں گے تو یہ پھر آپ نے مجھے آ کے بتانا ہے کہ کتنے کم ہیں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے